بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو بتانے آئی ہوں تو لیٹس اوڈینس پارک کیا ہے خونت ہے پاکستان نے جو ہے پرینٹل پروٹیکشن اوڈینس 2021 یعنی کہ تحفظ والدین 2021 تو جس میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے پرینٹس کو گھر سے نہیں نکال سکتی جیسے عام ٹرنڈ ہے ہماری سوسائیٹی میں اپنے ارد کی ذاپنے میں دیکھو گا میں بھی اکثر دیکھتی ہوں آئے دن کوئی نگو لیٹس اپ ڈیٹ مل رہی ہوتی ہے کہ فلانے ماں کو گھر سے نکال لیے ہیں یا باپ نے نکال لیے ہیں صرف یہی بات نہیں ہے لوگ تو اپنے پرینٹس پر تشدد کرتے ہیں ان کو فیزیکل مارکویٹ کا نشانہ بناتے ہیں جو ایک بڑی ہی ہمارے لیے افسوسناک بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بقاعدہ ایک دعا بنی اسرائیل میں ہم لوگوں کے لیے دی ہے کہ ربی ارحمہ کامہ ربا یعنی صغیرہ کہ اللہ میرے والدین پر اس طرح سے رحم کر جیسے ان لوگوں نے میرے ساتھ بچپن میں مجھ پر رحم کی ہے تو ہم لوگ ان چیزوں کو بلائے تاکرہ کے بیٹھے ہوتے ہیں ان چیزوں پر ہم فوکس نہیں کرتے اور جگہ قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہے کہ اگر تم اب بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پاؤو تو ان کے سامنے افتق نہ کہو ان کے ساتھ نرمی شبکت اور محبت کا معاملہ رکھو لیکن جو ہے آج کل کی جو یوت ہے وہ ان چیزوں سے بلکل ان کو اسیس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ پیرنٹس کیا ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور بچوں کے کیا فرائز ہیں اور پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو خیر ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہیں بلکہ حکومت پاکستان نے ایک بیل پر ایک اوڈیننس پاس کیا ہے جس کا نام ہے تحفظ والدین اوڈیننس 2021 جس میں یہ کہ کے بچے والدین کو گھر سے نکال سکتے کو اوقات نے اس کو جرم قرآن ہیں اور اس میں جو ہیں اولاد بے شک وہ جو گھر ہیں وہ پیرنٹس کی نام ہے تو یہاں پھر بے شک وہ بچوں کے نام ہے جس کے بھی نام ہے بچے اس کو اپنے پیرنٹس کو وہ مدر ہاں فادر یہاں پھر دونوں ہیں تو ان کو گھر سے نہیں نکال سکتے ایڈر وہ گھر بے شک رینٹ کا بھی ہے پھر بھی وہ اپنے والدین کو گھرستے نہیں نکال سکتے تو جو ہمارے صدر پاکستانے ہیں صدر آرف الوی صاحب انہوں نے آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت جو کنسیٹویشن آف پاکستان کا ہے ایٹی نائن اس میں جو ہے اس کے انڈر جاہے یہ اوڈینس پاس کیا ہے دوزار اکیس تحفظ والدین اس میں اس نے کچھ باتیں بولی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے آرڈینس کا مقصد جو ہے بچوں کی جانب سے والدین کو زبردستی گھر سے نکالنے کی اقلاب تھا اس پرام کرنا ہے اس میں کیا کیا چیزیں کتنی سزائیں ہو سکتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آرڈینس کے تحت والدین کو گھر سے نکالنا قابلے سزا جرم ہوگا پھر والدین کو گھر سے نکالنے پر ایک سال کی قید یا جرمانہ یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں گھر بچوں کے ملکیت ہو یا قرائے پر ہو دونوں صورتوں میں والدین کو نہیں نکالا جا سکے گا گھر والدین کے ملکیت ہونے کی صورت میں بھی والدین کو بچوں گھر سے نکالنے کا اختیار ہوگا اگر گھر ہے وہ پیرنٹس کے نام ہے تو جو پیرنٹس ہیں اگر اپنے بچوں کو تھوڑا کہنے کہ وہ نہیں ان کے کہنے کار میں یا پھر نافرما ہے تو پیرنٹس چاہیں تو بچوں گھر سے نکال سکتے ہیں لیکن اس کا پرسیجر یہ ہوگا کہ وہ ان کو ون ملک کا نوٹس دیں گے یعنی تیز دن پہلے اس کو بتائیں گے کہ تمہیں جو ہے نا یہ گھر خالی کرنا ہے اور اگر اس صورت میں وہ گھر خالی نہیں کرتے تو جو ہے نا اس کو تیز دن کی سزا ہوگی یا جرمانہ ہوگا یا پھر دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر بچے گھر نہیں چھوڑتے تو پھر جو پیرنٹس ہے وہ ڈپٹی کمیشنر والدین کی جانب سے شکایت پر کاروائی کرنے کا مزاج ہوگا اگر والدین چاہتے ہیں ڈپٹی کمیشنر کے پاس اپنی کمپنین لے گے کہ بچہ ہم مطلبگار خالی نہیں کر رہا تو جو ڈپٹی کمیشنر ہے اس کے پاس بالکل آثارٹی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی پرسیجر ہیں وہ کر سکتا ہے والدین کی جانب سے شکایت بصول ہونے پر پولیس کو بغیر وارنٹ گرفتاری کا اختیار ہوگا جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے اگر پیرنٹس کوئی کمپلین کرتے ہیں تو وہاں پر پولیس جو ہے وارنٹ گرفتار کر سکتی ہے اچھا جی آرڈیننٹس کے تحت گرفتاری افراد کو مجھے سیڈ کے سامنے پیش کیا جائے گا آرڈیننٹس کے تحت والدین اور بچوں کو اپیل کا حق حاصل ہوگا پیدا جیسے لیٹس پوز کی پروسیڈنگز ہو جاتی جیسے فرض کریں اگر بچوں نے والدین کو گھر سے نکال دیا ہے والدین نے بچوں گھر سے نکال دیا تو یہ ہے کہ یہ جو ہو گئی اپیلیبل ہے اس کے لئے خائر فورم پر اپیل کی جائے سکتی ہے خائر وہ تو پرسیڈنگ کا حصہ ہے لیکن مین مقصد اس آرڈیننٹس کو پاس کرنے کا ہے وہ پیرنٹس کو پروٹیکشن فرام کرنا ہے تاکہ وہ اوڈ ڈیج میں در بڈر چھائیں دھکیے نہ کھائیں جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو ڈیج ہوم میں ڈال دیتے ہیں پاکستان میں بھی یہ کافی ٹرینڈ تھا لیکن الحمدللہ اور اس حکومت نے بڑا سٹیپ لیا ہے جو والدین کو جو ہے تھوڑی سی پروٹیکشن ملی ہے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے اس لیکچر کو یہ کہہ لائی ہے میری اس بسکیشن کو پرموٹ کریں شیئر کریں کہ وہ لوگ جن کو اس چیز کا نہیں پتا ہے وہ اس چیز کو سمجھے اور ان لوگوں کو اس چیز کا پتا چلے کہ پیرنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو باقی جاتے جاتے ہوئی آخری چوٹی سی بات کہ اپنا بہت خیال رکھیں دوسروں کے لیے سالیاں پیدا کریں یہی سندگی ہے انشاءاللہ کال ملیں گے کسی نے ٹوپک ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ